دوسرے اللہ عز و جل کا لفظ ہے یہ ہے دوسری صفت یہ دوسرے نمبر پر ہے جو خرش کرتے ہیں غور سے سنو سکنڈ نمبر پر سرہ اور درہ خوشحالی میں بھی خرش کرتے ہیں اور تنگ دستی میں بھی خرش کرتے ہیں جنتیوں کی دوسری صفت ہے دونوں حالتوں میں خرش کرنا اللہ نے اچھا رکھا ہے اس کے حساب سے خرش کریں گے اللہ تبارک و تعالی نے تنگ دستی دی ہے تو اس وقت تو اس حالت میں انشاءاللہ خرش کریں گے اگر آپ خرش کریں گے تو آپ کے اندر جنتیوں کی ایک صفت آئے گی سبحان اللہ انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق خطا فرمائے اس کے بارے میں ایک دو تین حدیثیں میں نے نوٹ کی ہیں کتنی فضیلت ہے خرش کرنے کی اسے ذرا سن لیجئے اور سب سے بہترین خرش کونسا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصدقات انت صدق و انت صحیح شحیح انت تعمل الغنہ وتخش الفقر غور سے سنیں یہ جنتیوں کی دوسری صفت قرآنی مجید میں پیش کی گئی ہے سب سے بہترین صدقہ کیا ہے آدمی بیمار ہے موت اور زندگی میں آدمی جو ہے درمیان میں ہے لوگ مجھے بھی فون کرتے ہیں ایک بکرا ہم زباہ کرنا چاہتے ہیں کونسا مدرسہ ہمارا ہے جہاں پر یہ صدقے کا بکرا ہم دے سکتے ہیں لوگوں نے کئی لوگوں نے مجھے فون کیا ہے کئی لوگوں نے کب یاد آتے ہیں چیزیں جس وقت آدمی بیمار پڑ گیا موت اور زندگی کے بیچ میں آدمی بیچ میں ہے اب ایسے وقتوں میں لوگ صدقہ اور خاص طور سے جانور کا صدقہ کرتے ہیں سبحان اللہ پہلی بات تو جان کے بدلے جان غور سے سنو اس طریقے کا تصور ہمارے دین میں ہے ہی نہیں غور سے سننا یہ صحابہ اور نبی کا طریقہ ایسا نہیں رہا ہے اللہ کے رسول اور صحابہ کا طریقہ ایسا نہیں رہا ہے یہی عقیدہ رکھ کر لوگ جانور کے بدلے جانور دیتے ہیں جان کے بدلے اللہ جان چھوڑ دے کونسا عقیدہ لے کر آئے ہیں کہاں سے یہ عقیدہ لے کر آئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل صدقہ بہترین صدقہ یہ ہے انت صدق و انت صحیح آپ صحیح ہیں تندرست ہیں کوئی بیماری نہیں ہے آپ کو شہی آپ کے اندر لالچ بھی ہے کیا ہے لالچ بھی ہے اگر میں صدقہ کروں گا تو میرے پیسے کم ہو جائیں گے یہ ہے آپ کے اندر اگر میں اٹھا کر کسی کو ایک لاکھ روپے دیتا ہوں سبحان اللہ ایک لاکھ روپے میں خرچ کرتا ہوں مجھے اس وقت میں دعا دیتا ہوں ان سارے بھائیوں کے لئے سبحان اللہ جو ان لاکھ جونوں میں غریبوں کی مدد کیے اللہ کے گھروں کی مدد کیے مدارس کی مدد کیے سبحان اللہ خود مجبور رہ کر بھی میں نے ایک آدمی سے ملاقات کی میں دل سے اس کے لئے دعا دیتا ہوں وہ اپنے مسائل اس کے پاس ہیں اس کے باوجود بھی جب بھی مسئلہ اللہ کے گھر کہاتا ہے کسی مدرسے کہاتا ہے تو اپنے گھر سے زیادہ بڑھ کر وہاں خرچ کرتے ہیں ایسے لوگ ہیں اللہ کی نبی نے فرمایا یہاں بھی ہیں الحمدللہ اس مسجد کے اندر بھی ہیں اللہ تعالیٰ جس نے بھی جس نے بھی ایک روپیہ بھی اللہ کے راستے میں دیا ہے اللہ اس کے بدلے اسے جنت اتا فرمائے اللہ اس کے عبض میں اسے جنت اتا فرمائے بہرحال ہم صحیح رہے تندوس رہے اور ہمارے اندر یہ لالچ بھی رہے اس حال میں ہم خرچ کریں یہ افضل خرچ ہے یہ دوسری بات ہے